رب جاہ لی صدری ویسر لی عمری وحلو العقداتم من لسانی یفقہ و قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من السیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوکو انفسكم و اہلیکم نارا و قودو انناسو والہزارتو علیہ ملائکت غلاظ شداد علیہ ملائکت غلاظ شداد اللہ یاسون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یعمرون علیہ ملائکت غلاظ شداد اللہ پاک دی حمد و سلام دی بات بے سمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب دل جلال شفی المسنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے خطبہ جمعہ اندر میں اولاد دے جو حقوق نے والدین دے ذمہ انہ دے حوالے نال کچھ گزارشات کی تیا نہیں سارے حقوق دے اندر ایک بہت بڑا حق اولاد دی تربیت اولاد دے والدین دے ذمہ میں اور اس حق دا تذکرہ انشاءاللہ ورحمان اج میں مختصر انداز اندر تساں احباب دے گوش کزار کرن دی کوشش کرن گا یاد رکھئے اولاد دے اندر ایک بیٹا یا ایک بیٹی یا کئی بیٹے یا کئی بیٹیاں یا کئی بیٹے بیٹیاں جس بھی انداز اندر اپنا تو سلوک کی کرنے وَنَبْلُوْكُمْ بِشَرِّ وَلْخَيْرِ فِتْنَة ازی توانو شرط خیرنا از ماں کے وے میں تسی کس انداز نا اینا از میسیج پورا اتر دے ہو اس طرح اولاد جڑی ہے اے بہت بڑی اللہ دی نعمت امانت دے تاوتے تیرے کولے اور جتنی بڑی نعمتیں اتنا بڑائی اے از میس دا کارے تیرے واسطے کہتوہ دی تربیت کس انداز نہ کرنے اور تربیت کرنے خلاصہ اللہ پاک نے قرآن حکیم اندر ادھ فرما دیتا ہے فرمایا مومنوں کو انفوسکم و اہلیکم نارا تیری تربیت دا انداز انا چاہید ہے کہ تیری اولاد دوزک ویچ نہیں جانی چاہید ہے سمجھ گئے ہو تیری تربیت دا انداز انا چاہید ہے کہ تیری اولاد دوزک دا بالن نہ بنے اور آؤ غور فرما لو اے اولاد اللہ پاک نے تینو سلیم الفطرت اسلام دی سمجھ رکھن والی عطا کیتی ہے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوں دا ہے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوں دا ہے فر وہ دے ماں باپ نے او دی تربیت کر دے انہوں یہودیاں دی روشتے چلا دے انہوں عیسائیاں دی روشتے چلا دے انہوں مجوسیاں دی روشتے چلا دے فر کہہ لو کہ جن جدی تربیت ہوئے گی ان جدی تربیت ہوئے گی ان جدی پھر بچہ پروان چڑھے گا اور جدو پروان چڑھے گا پھر او دا ذمہ دار تو ہوئے گا او دی اچھائی برائی دا ذمہ دا تو براملتے ہوئے گا آؤ درہ میں اے حدیث پسلے ختمہ جمعہ اندر بھی کلوکم رائن وکلوکم مسعول عن رئیتی ہی تو آدھے کو ہر بندہ اے نگرانے تُسھی اپنی اولاد تے نگرانو اور تو آدھے کو لو تو آدھے اولاد تے متعلق پوچھے آ جانا ہے کہ ہو جی تربیت کر کے آئے ہو کہ ہو جی نہجتے کہ اس کی منحجتے کہ اس کی مسلکتے کار کیڑے دیمتے کیڑے جناب تہذیمتے اپنی اولاد نو چلا کے آئے ہو اور یاد رکھئے اگر اولاد دی تربیت چنگی ہوئے گی ایدہ اجر اللہ تیرے نامہ اعمالج لکھے گا اگر اولاد دی تربیت چنگی نہیں ہوئے گی ایدہ اگر بنا ہی تیرے نامہ اعمالج لکھے گا تو اسی کہو گے کیوئے آؤ جی بات میں کرنا جانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال نے فرمایا اور اے جناب حدیث مسلم دے اندر موجود ہے فرمایا ایدہ مات الانسانو ان کا تاانو عملو اللہ من سلاسن صدقتن جاریا او علمن ینتفاو بہی او والا دین سالین یادو لہو فرمایا باپ مر جان دے ماں مر جان دیے اپو تے امی جیڑا ویے دنیا تو چلا گیا ہے اور پچھے تین قسم دا صدقہ جاریا میکیاں دے سلزلے مک گیا میں اے سالے سواب دے سلزلے مک گیا میں لاکھ ہزارہ قرائج قرآن پڑھا کے بخشائی جا ایک ٹکا فیدہ نہیں ہو اللہ پاک نکس میں ایک رائی دے دانے دے برابر فیدہ کوئی نہیں لاکھ گڑکاں پڑھائی جا ایک رائی دے دانے دے برابر فیدہ نہیں عرشہ والے عربہ فیدہ قدو ہوئے گا اللہ اللہ آؤ تین ترہ دے اے سالے سواب میرے اللہ دے نبی نے دسے نے ایک صادقہ تو نجاری ایک دورہ دے رات مزدر بنا دیتی ہے مدرسہ بنا دیتا ہے اپنی زندگی اندر کتے کھوان خدوا دیتا ہے کتے سبیل لگوا دیتی ہے کتے پکھا لوا دیتا ہے کتے جناب ٹوٹی لوا دیتی ہے کسے غریب نو کار بنا دیتا ہے کسے مزدود نو جناب او دے راستر فانی دا انترام کر کے انترام کر کے انہوں چلا دیتا ہے کسے غریب دے کھانے دانے واسطے انہوں چھوٹا دے کچھ سیٹ اپ مزدوری دا چلا دیتا ہے اور تو دنیا تو چلا جائیں گا حفظ دے بچی آدے واسطے تو جناب کھان پین دا قرآن دا واسطے ویسے جناب استادزادی تنخوا دا انترام کر دیتا ہے و تیرے بعد مزد چل دی رہ گی نمازی صبح نربی بکارہ کرتے رہنگے تیری قبر تینوں سواب ملتا رہے گا مزدور پکھا چلتا رہ گا سواب لبتا رہ گا اور تیرے جناب پیسے دیتیا دے نال حفظ دی کلا چلی تدریز دا نظام چلیا در سے نظامی چلی حدیث دی کلا چلی اگے تو اگے علم پھیلتا رہ گا اور تیری قبر اندر عجر ملتا رہ گا وہ غریب اپنے کار اندر سکون دی نیند سوئے گا تیرے کار اندر تیری قبر اندر عجر ملتا رہے گا ایک فائدہ اگلی بات کیے آمینہ دے لال جناب محمد کاجگر درود پار لو درود نہ محبت کریا کرو درود نہ پیار کریا کرو اللہ پاک دیکھ اس میں اور کچھ بھی نہ نہ کریں اللہ کوئی بھی دعا نہ منگیں اور کوئی بھی نہ کوئی سوال نہ کریں کلہ درود ہی پڑی جائیں اللہ ایک بھی لوڑ تھوڑ رہن دیندہ کچھ بولو فرمایا تو نام ہی منگے منو پتہ ہے میں تیرے غم ہی دور کرنگا تیرے گناہ ہی معاف کرنگا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مر جاند ہے عملہ دے سلسلے ٹوٹکین سادا کا تین جاریا ایک تیرا صدقہ جاریا تو دنیا تے کام کر گئے ہیں مگر وہ چلدہ رہ گا تینوں اجن لابدہ رہ گا اگر تو دنیا تے قرآن و حدیث نو پڑھا کے چلا گئے ہیں اگر تو معلم ہے اگر تو مدرس ہے قرآن دی تعلیم دیندہ رہے ہیں حدیث دی تعلیم دیندہ رہے ہیں اور تیرے کو سکھ سے کہ لوگ اگر دین دا کام کر دے رہنے جگہ تک سلزلہ چالدہ رہے گا تینوں قبر سواب ملدہ رہے گا تیتیجی بات کی ہے اوہ اللہ دین سالے ہیں یاد اولہ ہو یافہ تیریوں نے ایک اولاد جیدیاں تربیتاں چنگیاں کر کے گئے ہیں جنوں قرآن والے پاسے لا کے گئے ہیں جنوں حدیث والے پاسے لا کے گئے ہیں جنوں نماز والے پاسے لا کے گئے ہیں جنوں دین والے پاسے لا کے گئے ہیں تو تے دنیا تو چلا گئے ہیں اے اولاد تیری تصدی اندر بیٹھی ہے ہاں دی اے ربانا غفر لی والی والے دہیا والی المومنینا یا اوم یکوم العیسان اے تیری اولاد تحجد ویلے اٹھیے ہاں دی اے رب رحم ہما کمار رب یعنی سغیرہ یہ ہاتھ چوک چوک کے دعاں ہاں کر دیئے فرمایا اللہ زلجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ اے جو بندہ دنیا تو چلا گیا ہے یہ جناب جنتان دا مہمان بن گیا ہے یا یہ دوجہ پاسے چلا گیا ہے اگر تے دوجہ پاسے چلا گیا ہے یہ دی اولاد پیچھے دعاں ہاں کر دیئے اللہ انہوں اے درو کاٹ کے جنتان دے کھاتے پا دے دینے ایک مجدہ مالکہ کل اہی در ساں آج اہی در دے انام کی میں لاب گیا ہے اللہ فرما دینے او میرے یا بندیاں تیری اولاد جدی تربیت کر کے آئے ہیں آج اس اولاد نے ہاتھ چوک کے دعا کی دیئے اللہ انہوں اے دا اندار اے نا چنگا لگا ہے تے نو جنت دا مہمان بنا دیتا ہے اگر جنت دے اندر رہی دا پے آئے ہیں اے دے اواروی ساتھی نے اوار کتا دی اے دے اواروی ساتھی نے اے دے جناب جنت فیلوں نے اہی در اہی در اواروی اے دے جناب قریب قریب لوگ نے اچانک رب العالمین دا آج در اندہ ہے اے دے درجیاں نو بلاند کر دیتا جائے اے نو محلات دے اندر اور اضافہ کر دے ہو اے دیا شانہ اور بلاند کر دے ہو اے اندہ مال کا ہوں تے میں نیکی کی تھی کوئی نہیں تے نیکیاں دے بدلے ملن دینے اے درجے بلاند ہو رہے ہیں فرمایا میرے یا بندیاں جڑی اولادی تربیت کر کے آئے ہیں آج انہیں تیرے واسطے ہاتھ چوکے دعا کی تھی ہے اللہ نے تیرے درجے بلاند کر دیتے ہیں اولادی تربیت اولاد اللہ کرے قرآن والی بن جائے اولاد اللہ کرے قرآن والی بن جائے اولاد اللہ کرے دین والی بن جائے اولاد تو لاغے بٹھا کے دین دے سبق دیا کر دین دا جناب محبت دا سبق دیا کر آؤ ترا گوھر کرنا ہے اولاد تھی چنگی تربیت کی تھی اگر ہو گئی ماری تربیت تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری تے مسلم اندر حدیث موجود ہے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ و تعالیٰ اولاد اللہ و تعالیٰ یا موتو وَهُوَا رَاسُمْ لِرْعَيْا لِرْعَيْا تَئِيْا اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ پاسے نہیں لایا انہیں اپنی اولاد شرف دے اڈھیان دے لے کے گئے ہیں اپنی اولاد بدعاد والے پاسے لے کے گئے ہیں فرمایا انہیں توکہ کی دے اور یہ دنیا تو چلا گیا توکہ کر دے کر دے کل کیا مدد دن ہوئے گا اللہ اس بندے تے جنت نو حرام کر دے بے گا آؤ اولاد نیا تربیت کر لہو آؤ اولاد نل پیار کریا کر جتے اپنی اولاد نوے داستہ اے پتر تیری مامو تیرے مامو نے پتر انہیں عزت کہیں دے ہو نا وہ بول دے نیجی داری بڑا ہوتا ہے مامی آنا پتر اے تیرے مامی نے انہیں عزت کریا کر پتر اے تیرے چاچے نے اے تیرے تائے نے اے دادابو اے تیرے نانابو اے نانو اے دانانی اے تیرے جناب پھپو ہے اے ماسی ہے اے تیری جناب چاچی ہے اے تائی ہے اور پتر سو داست دکان تو نہیں لینا اہی تھے دو نمبر چیز آنے اے دکان تو لینا ہے پتر اے کمپنی دی چیز نہیں لینای اے کمپنی دی لینای ہے پتر اے سکولے نہیں پڑنا اے سکولے پڑنا ہے پتر اے تیرا دشمانی اے تیرا چنگا نہیں ہو اے دیکھو لو بچ نہیں اے دیکھو لو بچ نہیں کمپنی دیرنا پتی قسمیں سب تو پہلے حق بند ہے ساریاں پہسانہ قرآن تو پہلے مالک دی پہسان کرائی اے ماں قرآن پڑن لگا قرآن دی اچھلان لگیاں انشاءاللہ سورہ لکمان نکل آئی ہے تے سی بارہ ایک ہی ماں جناب لکمان نے اپنے پتر ملاگے بٹھا لیا ہے کدھی اپنے رابضہ بھی تعالیٰ کر آیا ہے پتر حاجت رواہ بھی اللہ ہی مشکل کشاں بھی اللہ ہی بگڑی بنانے بھالا بھی اللہ ہی پتر اولادہ بھی راب دیندہ ہے بھارش بھی راب پاندہ ہے پتر توپ بھی راب کردہ ہے پتر ہوا ہوا بھی راب چلاندہ ہے روزیدہ مالک بھی اللہ ہے پتر اوکھا سوکھا بیلا آئے تے پکارنا بھی سجدہ بھی کمنا ہے تے نظر و نیاز بھی دینی ہے تے اور جناب کوئی چیز بننی ہے تے کہے دے نہ دے اے پتران دی تربیت کریا کر اپنی تھیان دی تربیت کریا کر جناب لکمان بعض نے کہا کہ نبی نے بعض نے کہا کہ اللہ دا ولی ہے اور حکیم نے اپنے وقت بنجے ہوئے اے او حکیم نہیں جو پڑیاں بند بند کے مریضان تو رہی ہیں اندھے نے نا نا اے او حکیم نے لوکہ دیا دے ہوئے لوکہ نو حکمت دے نال رب دے رستے تے لے کے اندھے نے اپنے پتر نو کول پٹھا لے ہے کیا لگے ہو میرے پترہ جی جی اپو جی حکم کیے فرمایا میرے پترہ میں تیروں ایک گل سمجھانا چاہنا جی اپو جی آپ قرآن سن لو کلیچے ٹھان لو اللہ فرما دینے وَعِذَقَالَ اللَّوْ کَمَانُ لِبْنِ وَا هُوَا یا عِذَو یا بُنَئِ اللہ دوشر کبِ اللہ ان شرک لا ظلم عظیب اے میرے رب نے جناب لکمان دی انگلہ اپنے قرآن اندر اجترہ رکھ دی دیانے رابنو اندار پیارہ ہی بڑا لگا ہے زمین دے جناب لکمان اپنے پترنا گلہ کر رہنے اللہ ذوالجلال قرآن بنا کے میرے محمد قلبِ اتحر دے نازل کر دیتا ہے صل اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دینے وَا سُونِ وَعِذَقَالَ اللَّوْ کَمَانُ لِبْنِ جَدْوَا کَا لُقْمَانِ اپنے پترنا وَا هُوَا یا عِذَو اور اپنے پترنو نصیتاں کردہ پہ اپنے پترنو سمجھاندہ پہ آئے ہاں دینے یا عبو نئی لا دو شرک بلہ اے میرے پترہ رابنا کدھی شرک کرنا اللہ پاکنا شرک نہیں ہو کرنا میرے پترہ حاج ترواوی اللہ مشکل کشاوی اللہ پتر مشکل ویلے آجان اپنے رابنو آوازہ مانی آنے اے پترہ روزیاں راب دیندہ ہوا ماں راب چلاندہ فیضا ماں راب چلاندہ اے ندین آلیاں دا مالک اللہ ازمانا زمین آدھا مالک اللہ لا دو شرک بلہ اللہ پاکنا شرک نہیں ہو کرنا اور میں قربان جاوا شرک دے بارے منو حدیث یاد آگئی جناب ابوددہ رضی اللہ و تعالیٰ انو فرما دینے انا ابی دردائے رضی اللہ مؤنو کالا اوثانی خلیلی اللہ تو شرک باللہ سیان ان کو دیعتا اوہ رکدان جناب ابوددہ دینے منو میرے یاد نے منو میرے دلی دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیتا کی دیا آقا پاک نے وسیتا کی دیا فرمایا ابوددہ رابنا شرک نہیں کرنا اگر چھے تیرا آنگ آنگ کٹ دیتا جائے یا تینوں آگوے سوٹ کے سار دیتا جائے رابنا شرک کرنا اللہ پاک دی کزم شرک ایڈی بڑی لانت شرک ایڈا بڑا جرم مصند احمد دیندر حدیث موجود آقا فرما دینے لوگو ایک بندہ بنی اسرائیل دیندر ایک بندہ ایک مکی دی وزا تو جنت دیندر چلا گیا ایک بندہ ایک مکی دی وزا تو جہت نمدہ پالن بن گیا اللہ دے نبی جی وجہ کی بنی ایک مکی ایک دو زخندر ایک جنت دے اندر آقا فرما دینے ایک چل دے جارہ دنے جاندے جاندے ایک جگہ تی خان کا اوندی ایسا دربار اوند جتے لوگ نا کے لائنے انہ دے مجابرہ نا کے لائنے وہ جدو تکی تی چڑھا آنے چڑھا اوگے ایسا دو چون اگ یا پیچھے نا جا سکتے ایسا دن او تے پاونج گیا نے انہ ننگ نا چاہ گزر نا چاہ انہ نے روگ لے آند این دے چڑھا چڑھا دے او این چو ایک کان ولو زباب چڑھا وا چڑھا دے اگر چک مکی دا چڑھا دے انہ مکی پکڑی این نویج کر کے مسئلے آئیں چڑھا چڑھا آیا تے گزر جان دے فخلا سبی لہو انہ دا رستہ چھار دی دے فداخل نار یہ جہنم دا پالن بن جان دے اگ دوچھا بندہ آج انہ 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 دے قرب چڑھا چڑھا دے یہ انہ مائن دی شیعن میرے کلتے چیز کوئی نہیں انہ قرب ولو زباب چڑھا چڑھا پا مکی دا چڑھا دے یہ انہ جان جا سک دی غیر اللہ دے نام دا چڑھا نہیں دیتا جا سکتا جان جا سکتی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز دیتی جا سکتی نہیں دیتی جا سکتی اللہ اللہ فظہر انہوں کا فتہ خلال جنہ آمین دے اللہ نے فرما آمین اینا ظالم آمین تلوار پکڑی ایدی گردن اڑا جیتی اللہ نے اگلی لمحے جنت مہمان بنا چھڑے آئے اللہ نے جنت مہمان سمجھ آ رہی ہے میری کوئی واض کارتے نہیں اللہ نے گرہ دیتا ہے الحمدللہ انج بھی پڑھا لیا کرانے آمین آمین توجہ فرما اللہ ذو جلال دا قرآن اللہ فرما دینے وائرقال لکمان لبنے یابنی اللہ دو شرک بللہ او میرے پترہ رب نہ شرک کرنا اوچھی بولو رب نہ شرک نہیں کرنا اور اللہ ذو جلال نے بار نے لکمان دی گر لے بار نے رب رحم دی گر لے اگر رب نے جو اڑلا دیتا اللہ فرما دینے ان نشر کلا ظلم عظیم فرما ہے تے باقی گناہ میں ظلم نے ہے تے کسے غریب دا حق ماد میں ظلم ہے تے کسے غریب نجز آتی کرنی میں ظلم ہے تے پینا دے حق ماد میں ظلم ہے تے ویران دے حق کانو غصب کرنا میں ظلم ہے تے زنا کرنا میں ظلم ہے تے چوری کم میں ظلم ہے ہے تے نماز چھڑنیاں میں ظلم ہے لیکن ان شرق اللہ ظلم عظیم جناب لکمہ نام دینے او میرے پدرہ اللہ نے شرق نصف کو بڑا ظلم قرار دیتا ہے شرق دے لگے نیو جان اگر بول عالمین دا قرآن اللہ فرمان دینے و و سی نال انسان بے والدی حمل ام و حن اللہ و حن و ف سال و ف آمین انس قرل والی والدی کا الی المزیر و ان جا حدا کا اللہ آن دو شرق بی مال سل کبی علم فل آت دے ہما و صاحب و صاحب ہما فی دنیا معروفا و تاب سب لمن ناب الی سم الی مر جی اکم ف اون بے اکم بے ما کن تم تام تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا اللہ زلجلال دی کزمیں کدی گوھتے کرنا میں تین جنجر ڈینجرس کیس ریکھے اللہ زلجلال دیاں مرضی ہیں پہلوں تے مات دی اب دیرہاتویلے اٹھ کے اولادان دے رب کو لو سوال کر دیئے ایک ویلہ ایسا آیا اللہ پاک نے رحمتہ کر دی تھی دکران دے نے بیٹ تو پیر نہیں اتار سک دی وقت گزردہ پہ آگ گزردہ پہ آئے ان دکرانے جناب دست دیتا ہے حالات بڑے غمگیرنے یا بچہ بچے گا یا ماں بچے گی اللہ پاک دی کزمیں میں وہ ماما وے کیا جنہ دے رات تک رونی سک دے ماما دیت دی رات وے لے رون دی آنے آن دی آنے مال کا میرے ان والے پچے دی خیر کری اللہ میں تے زنگی دیاں بڑیاں بہاراں وے خلی آنے اللہ میرے پچے نو تتی وہاں نہیں لگنی چاہی دی اچھے انہیں تیرا مکھڑا نہیں بکھے یا اچھے انہیں تیریاں کمائیاں نہیں اکھا دیاں تو ماں دے قدم نہیں دوائے ماں دی گو دیے چلار نہیں لڑائے پر ماں پہ نہ کی نہ پیار کر دیے آن دی مال کا میری جان جان دیے تے چلی جائے میری اولاد نو تتیوانی لگنی چاہی دی اور مالک دیاں مرضیاں اللہ نے دونہ نو زنگی دے دیتی ہے ڈاک راندے نے تین مہینے بیٹو پیرنی اتارے آ جائے گا اچھے انہیں تیرا آتا ویلہ بچہ رو پہندائیں انہیں بچے نو اٹھائیں قریب قریب پکڑن والا بچے نو کوئی نہیں انہیں بچے نو کلے جیلا ہے انہیں دیواران دے سہارے لیلے کے توری پھیل دیے نالے اپنے بچے نو چوپ کران دی پھیل دیے نالے اپنے بچے نو لار کر دی پھیل دیے اپنے بچے نو لوریاں سنان دی پھیل دیے تے قرآن نے انہیں گلانو انج کر کے بیان کیتا ہے اللہ فرما دینے حملات امو وحنا نالا وحنا وفصالو فی آمین انیس قرلی والی والدیکہ ایلی المشیر فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کریا کر ایک کملیا اینا ماں پہ آنا شکریہ بھی ادا کریا کر او تیرے اپو میں تے انجنج دے باپے وکھے نے اپنے پیرانے ٹوٹیاں جتیاں نے آم مزدوریاں کر دے پھیل دے نے آن دے نے میرے پتر نے جوگر منگے نے دیاریاں تے اوور ٹیم لان دے پھیل دے نے اللہ دی قسم اپنے کپڑے پاتے نے اپنے بچے آلینہ میں سوڑ لیں دے پھیل دے نے آپ دے آلیاں کر دے نے وہ جا جے تو سمجھنا ہے نا اے جڑے بات دے ملکا ہے جو لوگ جان دے نے تو سمجھنا ہے جناب پتا نہیں کنے کو خوشنے اللہ جلال دی قسمے ستر وی ستر وی منزل تے لمگے نے کتے رانگ روگن کر دے نے کتے شیشے آن دی فیٹنگ کر دے نے کتے جناب دے آلیاں کر دے نے کتے مزدوریاں کر دے نے اے نوجوانا اے بابیاں اے دا اچھا لمکے کے دے واسطے کمائیاں کر دا بے ہیں اے نیا تو پھاتے ہیں نیا مسیبتہ کے دے لی بلداش کرنا ہے کہیں دے اگموں گرمی آ رہی ہے میں چاہنا ہاں کمائی کر کے پیجا میرا کوتے ایسی ویچ بے کے پڑھے آگرے آپ تو پہلم کے پتر دے اے سی دی فکر پہی ہے آپ تو پہلم کے پتر دے تھنڈکان دی فکر پہی ہے آپ جناب ٹھٹر دیاں سردیاں دے اندر اے کھولیاں چھتاں دے اُتے کام کر دا بھیل اپنے پتر دیاں جیکڑاں دی فکر پہی ہے فرمایا آنے سے قرلی والی والی دی کا علی المسیر فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کر اینا ماں پہ آنے بھی شکریہ ادا کر ایک وقت ہونے ہی تم میرے کلا جانا ہے جناب لکمان اگلی نصیت کی کام دینے آندین یابنی یام انہا انتاکم اس کال حبات من خردالن فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فیل ارد یا تیبی اللہ ان اللہ لطیف خبیر اپنے پتر نو لگے بٹھا ہے کہانا لگیوں میرے پتر سنبھل سنبھل کے قدم ٹکھا نہیں ویک ویک کے ایک ایک عمل کر نہیں چھوٹی جی برائی ہوئے گی چھوٹی جی نیکی ہوئے گی پاہ میں پہاڑا میں سے رول جائے پاہ میں اسمانہ دیاں بلندیاں یا زمینہ ہے جو کھو جائے کل کیا مددن ہوئے گا اللہ تیری زرہ زرہ نے کی تے زرہ زرہ پرائی نو تیرے سامنے کر دے ہوئے گا وہی اپنے پترانو دسے آگر پتر اگر سدھا چلنا ہے تے میرے کو ڈار کے نہیں چلنا رب کو لو ڈار کے چلنا ہی پتر میرے نہ چوٹ بول لیں گا میرے پتا نہیں لگنا میرے نہ غلط بیانی کر لیں گا میرے پتا نہیں لگنا کئی نکم میں ماپیاں تو لوگ کے سیٹا پین دے نے کئی نکم میں ماپیاں تو لوگ کے جناب ایتر ادھر کھیا کھان دے موہمان دے نے کئی نکم میں ماپیاں تو چوری چھپیں برائی کر دے نے جناب لکمان نے نصیت کی تیے پتر برائی ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ہوئی نہ لکمانوں تو پتا نہیں لگنا وہ آسمان دیاں بلندیاں چھ کر لیں وہ پہاڑائیں چھپ کے کر لیں وہ زمین دیاں تیوائے جا کے کر لیں کل قیامت دا دین ہوئے گا اللہ نے ذرہ ذرہ تیرے سامنے کر دے نہیں تو قیامت تو رونے لا یغادر صغیرتن ولا قبیرہ تو کہنا ہائے افسوس اے جڑے نیکیاں برائیاں لکھنا لے فرشتے نے نا جدو انہ نے اینج کر کے دفتر کھول لے نے تو روح کے آنا افسوس انہ تے میری چھوٹی تو چھوٹی تے وڈی تو وڈی اچھائی برائی کوئی چھڈی کوئی نہیں دنیا نو گیڑا آسکتا ہے بولو راب نو آسکتا ہے کچھ بولو جناب لکمان کہا رہا ہے پتر اللہ لطیف خبیر ہے رابت کو دھر کے رہ نہیں رابت کو لو دھر کے رہ نہیں اگے کی آن دینے یاب نیہ آکیم السلام اے میرے پترہ نمازی بن جا میرے پترہ نمازی بن جا پتر نماز پڑے آکر راپا گے سجدہ کرے آکر جیڑا راپا گے چوک جائے اللہ انہوں بلندیاں آتا کر دیں دیں منتوازا للہ راپاہ اللہ جیڑا اللہ کے دیکھو ہے اللہ کے چوک جائے اللہ کے سیر سڑ دے اللہ کے رکو کل دے اللہ پاک دی کزمیں اللہ کیسے اور کے چوک نہیں ہوں دیں دا اللہ کانڈ نہیں لگن دیں دا فرمایا یاب نیہ آکیم السلام وَا مُرَبِ الْعُرْفِ وَا مُرَبِ الْمَعْرُوفِ وَنَعَانِ الْمُنْقَرِ وَاسْبِرَ عَلَامًا اَسْحَابَكَا اِنَّ ذَلِقَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اوئے میرے پترہ ہمیشہ نیکی دا لوکانو تلقین کرنی ہے نیکی دا حکم کرنا ہے اے جڑی کالب بنیئے جتے لگایا کوئی کچھ ہی بولو لگا رہا ہے ٹھیک لگایا جتے کوئی لگایا اوہ دی مردی ہے امان دا جنہ دسنائی آپ نے رابنوں حاصل ناظر جان کے گواہ رابنوں بنا کے وہ تیرے کاردی بیٹھ گتا کوئی تالہ توڑن گیا ہوئے پر اکھلو کے آنکھیں گا جتے لگایا کچھ ہی بولو تیری کوئی دکان دا گلہ پنیت تینوں آجا نظر تو کیا کہیں گا جتے لگایا اوہ دکان دا گایا کچھ ہی بولو نہیں کیوں تینوں مال نل پیار ہے تینوں مال نل محبت ہے تیرے کوئی منڈن نا چاہو کے چینڈ مارنڈیا ہوئے کدھی نہیں کہنا جتے لگایا اوہ دکان دا گایا اوہ دکان دا گایا ٹھیک لگایا نہیں تو پچکے جانا ہے بوٹکے جانا ہے آسمان تو آواز ہم دیئے اوہ مال نا پیار کرنے والیا اولاد نا پیار کرنے والیا کدھی ایمان نل بھی پیار کریا گا جتے کوئی لگایا جی ٹھیک لگایا کیوں ٹھیک لگایا ایک کنے دسیاں جتے کوئی لگا ٹھیک لگایا نبیان دیان تا مقصد کی ہے جتے کوئی لگا ٹھیک نہیں لگا جڑا دین محمد تے لگا ہے وہ ٹھیک لگایا صل اللہ علیہ وسلم اے صدہ رسطہ سڑک محمدی صل اللہ علیہ وسلم تینوں کوئی تو راہ پوچھے نا حضرت صاحب یار میں سلیمی چاہوں گے جانا ہے تو آکے اے صدہ چل جا سامنے سلیمی چاہوں گے اہی تکھل ہوتے ہیں اہن مڑن لگے نا اہن تو پتہ تینوں کے اہن ہوں جانا ہے ہم دیوکے نہیں فڑا فڑی سٹینڈ پڑی چل دی چکاہ دین دے ہو اے سٹینڈ چکلو جی آن دے ہو کے نہیں اے بی پیرہ برگہ میں جانا جلالہ جل فڑے ہو جی اب آجی چاندر میں جاندر لی یہ تاں کر لو آن دے ہو کے نہیں اچھی بولو قیدیں بچارے ہم جاندے نہیں مگر للکاراں پاپ آ دے آن دے ہو کے نہیں اچھی بولو اے کیوں دوکھوں دے گا سٹینڈ جی کوئی درباق تے سعیدہ کرنے دے ہیں جتے لگا ہے ٹھیک لگا ہے وہ سٹینڈ تھلے ہوئے نا کی تے اوکے ساوکے جمپ تے الٹبازی لگے گی تے ذرا کو رگڑ آئے گی اللہ فیض سعید دے دے گا جی کوئی شرک کرنے دے ہیں نا تے دوزک دا بالن پرنے دے ہیں جی تے ایڈا خیر خواہے تے مشرک نو کیا ہونی دا کتا جی تے نو ایڈی انسانیم دفدی ہے کہ بی بی دی چادر موٹر سرکلے جنا آجائے تے تو یہ کہ ہونی بھیندہ کہ دربارہ تے سجدے ہو انڈایا نے بی بی کی دوزک ہی نہ چلی جائے کیا عجیب جی کال لے آو اللہ ذوالجلال دی قسم جتے کوئی لگا ٹھیک نہیں لگا جیڑا باغ محمدی دے پھول چنن رہا ہے وہ ٹھیک لگا ہے کچھ ہی بولو وہ ٹھیک لگا ہے واہوہ باغ محمدی سون جیسدہ مالی سونا سیدہ اشرف سب جگنا لوں تے پاگ جمالوں سونا اے آن ملینی باغ محمدی نیک نصیب جناں دے مشرق بیدتی اس گل زہروں پرے پرے رہے چاندے سفتہ رستہ سڑک محمدی سفتہ رستہ سڑک محمدی سفدہ رستہ سڑک محمدی اللہ ذل جلال دی قسمیں اے ہی اور رائے جہدے بارے آمینہ دے لال نے قرآن اندر رب نے فرمایا سونیا کہا دے کو لحاظ یہی سبیلی آتے ہو اللہ اے سدہ رائے اے سدہ رستہ اے سدہ جناب طریقہ جیڑا اے تھے لگا ہے اوچھی بولو او ٹھیک لگا ہے جیڑا ایدھر ادھر لگا ہے اوچھی بولو غلق لگا ہے فرمایا پتر ہے برائی ویکھنی ہے تے برائی نوں اوچھی بولو جیتے موقع ملے نیکی دا یہ اپنے پتر نوں آتا تے واسبہر علامہ اصحابہ کا پتر جدو بنا نیکیاں دسن لگ پہ پرائیاں تو روکن لگ پہ کتے لوگ کی گالیاں دے دینے کتے لوگ کی مندہ بول دینے کتے لوگ کی تانے ماز دینے کتے لوگ کی آن کے پتر ماز دینے کتے لوگ کی آن کے گلے صافے پاکے واتھ چار دینے کتے لوگ کی پرچے کرام دینے کتے لوگ کی جی لائٹ پوچھا دین دینے واسبہر علامہ اصحابہ کا اوہ بچے آن اس رستے تکلیف آئے تے صبر کرنا ہی اس رستے اندر تکلیف آئے تھے سبر کرنے ہیں یہ ہوئی کرنوالا کام ہے ولا تو سہر خدہ کا لناز ہے ولا تم سے فیل عرض مرا ان اللہ لا يحب قل مختال فخور میرے پترہ جلت لوگا جا کے بین کوئی تیرے تو غریبی ہوں گے کوئی تیرے تو سوسنے چھ مارے بھی ہوں گے کوئی جناب تیرے تو تھلے بھی ہوں گے انہا نوے کے ہمیں گلانی پھولانیاں پترہ میں ٹوٹ تپے واسطے اہمیں ناج نقرے نہیں دکھانے اہمیں اچھیاں اچھیاں گلانیوں کرنیاں رابڑوں نہ شکرے متکبر تے گرور والے بندے چنگے ہی نہیں لگ دے پتر غریب آئے چھ بین آئینا تے انہاں محبتہ کرنی ہیں انہاں پیار کرنی ہیں انہاں دے نال عقیدہ درشتہ قیم کرنی ہیں اللہ اللہ فرماں دے نے واقع سے دفی ماشیئے کھاں واقع زو زمین سعودے کھاں انہاں انکر الاسواد لسعود الحمیر پتر جدوں میں چلنی ہے حیاء حوالی چال چلنی ہے پتر جدوں میں تُرنے ہے تے نرمی دے لہ جے نہ تُرنے ہے پتر جدوں میں زمین تے چلنے ہے بڑی محبت نہ جے سواری ہوئے بڑے ات میں نان نہ چلانی ہے لوگا نوں اے میں ڈرام دی کوشش نہیں کرنی لوگا نوں پنگے لہن دی کوشش نہیں کرنی آ کرنا نہیں تکپو نہیں کرنا غرود نہیں ہو کرنا اور میرے پترہ واقع زو زمین سعودے کھاں تے اپنی آواز میں ہمیشہ آہستہ رکھنے دلیل نہ گال منوانی ہے چیخ نہ منوانی رو پاگے نہیں اپنا منوانے تے دلیل نہ منوانے ہے اللہ اللہ میں قربان جاوہم یہ تے جناب لکمان دیا نصیت آنے اور آمینہ دے لال جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ نانے جناب عبداللہ ابن عباس نوں اپنے نل پیچھے سواری تے بٹھا ہے اور عبداللہ ابن عباس چھوٹے جہرنے آمینہ دے لال علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس نوں اپنے چچا دے بیٹے نوں کہہ رہنے یا غلام اللہ علم کا کلمات یا نفع اے میرے پترہ اے میرے بچیاں میں دے نوں چاند جملے دسنا چاننا ہوں اگر تُو عمل کریں گا میرا دل کہیں دے اگلی زندگی ہے تے نوں بڑا فیدہ ہوئے گا جی میرے بیٹ جی حکم کرو جی اللہ دے نبی دی آپ فرما دے نے اے حفاظ اللہ یا حفاظ کا یہ دے اندر کچھ جام اے میرے پترہ رابد دین دی حفاظت کریں اللہ تیری حفاظت کرے گا بچے ننسیت کی کرنی ہے پتر رابد دین دی حفاظت کریں اسے یہی لگے رہے ہیں پتر پینسلہ سام کے رکھی اٹھوٹا کی تھے کاللالا ایو اسمال کے رکھی سکیل کی تھے کتاب کسی نے کیا پتر ویکھی دین دو نمبری نہیں ہو کرنی پتر مرنو مر جائی کسی نہ دو نمبری رابدی ہیں حدان دی حفاظت کرنی ہو توڑنی ہیں میرے آقا فرما دے ہیں اے حفاظ اللہ یا حفاظ کا پتر رابدی دین دی تو ہی حفاظت کرنی ہو تیری حفاظتہ ذمہ دار خود رب ہوئے گا اور اگلی بات اے حفاظ اللہ تاجدہ تجاہا کا اے پترہ رابدیاں حدانی حفاظت کریں جدو آنکھا ویلہ آئے گا رابد تیرے سامنے ہوئے گا آئے آئے رابد تیرے سامنے ہوئے گا اللہ اللہ فر اگلی بات بڑا پیارا جملہ ہے فرمایا وائدہ سالتا فسال اللہ پتر جدوں میں کچھ منگنا ہی لوڑ پیار جائے پتر جدوں میں لوڑ پیار جائے اے در ادھر آت پھیلانا لوں بہت بہترینے ہوئے پتر دو وضو کر کے دو نفل پڑی رابدگے سجدہ کر دیں اللہ پاک دی کس میں جے پچے نوں بچ بنتوں اے تربیت مل جائے میرا وجہ دے کہیں دے بچ پن تو رب کولو منگندی عادت پیار جائے جدوں تک تیرا بچہ جوان ہوئے گا اللہ یہ دی کوئی دعا ذات دی نہیں کرے گا رب نہ اٹیجمنٹ ہو جائے گی فرمایا ازا سالتا فسال اللہ وائز سالتا فسطہ ان بلہ سونے آ او میرے پترات جدوں کسے مشکل معاملے اندر پاس جائے مددی لوڑ پی جائے تکینہ یا علیم کی کہنا ہے کوڑ کوڑ پی دیا راب نہ کرنا کی خیال ہے سچی کا لے جنہ کوئی تھاٹ باڑنا آئے وہ سادہ مول گئی ہے جنہ کمیز لا کے آئے وہ ولی ہے جنہ شوار بھی لا کے آ جائے وہ پہنچی سرکار ہے وہ کی ہے پہنچی کی تھے تو انہوں پتہ ہی ہے یہ خیال ہے وہ تھے پہنچی ہے ہی تمہارے سرک نہیں ہے اللہ جاندہ ہے جنہوں احسان دو قضا دل آگے بنے دی گالے ہوتے سلے کو انہوں نے اٹھانے میں اے نالا روڑے تو کچھا بلکو ٹھٹا پا جاتے اوہ گندہ نالا ہوں دا سیاں گے اہی تھی وڑی وہ تھی بنی وہ تھے ایک ننگا بابا سویرے چھے وڑے لما پہا ننگا وہ بنی تھے اہی در گندہ نالا اہی تھے بابا تھے اہی در بشرم وہ بی بیاں بندے وہ لطا کو ٹڑ نہیں ہے اے پہنچی سرکار اے پہنچی سرکار اے پہنچی کتھے بھئی کیونکہ ہی خیال اے پہنچیا سرکار نہیں اللہ پاک دیکھز میں جوڑا دین تے چل گیا پہنچیا ہوئی پہنچیا ہوئی اور رابنا دشمنیاں رابنا دو نبریاں فرمایا جدو مدد منگنی ہیں کیے دیکھو لو اور اچھی بولو یا اللہ مدد کہنا ہے جدو کہنا ہے یا اللہ مدد کہنا ہے حضرت توجہ فرمانا آمینہ دیلال نے فرمایا اللہ نے نبی فرمان دینے وَعْلَمَا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَ مَعْتَ عَلَا اَنْ يَنْفَعُوكَ بِسَيَّنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِسَيَّنْ قَتْ قَتَ بَهُ اللَّهُ 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 لَقَ وَعِنِ جَتَ مَعُوْا عَلَىٰ اَيَّذُرُّوكَ إِلَّا بِسَيِّنْ قَتْ قَتَ بَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اور پتر پوری کائنات مل کے تنوں نفع دینا چاہے جے اللہ نے مقدرج نہیں لے آتے مل ساگتا اور نہیںوں مل ساگتا جنا رب نے لے آنا ملنا ہے اور پتر جے پوری کائنات مل کے تکلیف پچھانا چاہے جے رب نے نہیں دینی پوری کائنات مل کے ترہوال بھی بینگا کر سکتی نہیں کر سکتی تکلیف ہونی آئے گی جنہی اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے اللہ 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 اللہم لامانی لما آتائیتا وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَاتا وَلَا يَنفَ اُدَلْ جَدْ مِنْ قَلْ جَدْ میں قربان جاوا آمِنہ دِلَال ہر نماز دے بات کیا کر دے اللہ اللہ لامانی علماء آتائیتا اللہ جنہوں تُو دینا چاہے جنہوں تُو عطا کرنا چاہے پوری کائنات مل کے اُدھ کل روک سکتی تے جنہوں تُو روک دے میں پوری کائنات مل کے دے سکتی کچھ بھی بولو نہیں دے سکتی اللہ پاک دی قسمیں اولادہ کون دے میں شاید تو انواقی واقعہ سنایا مدن پرے ایک بندہ سیب دم کر کے دے دا مُنڈا ہوئے کی ہوئے گا مُنڈا ہوئے گا تے ایک بی بی لے گئی سیب انہیں جا کے کھا لیا تے پھر بھی کُڑی ہو گئی کی ہوئی ہے کُڑی ہو گئی بی 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 جاری دون دی کھا دی سہی آنڈا بابا جی آنڈی اوہ تے نہیں کھا دی آنڈی آنڈا اصل مال تے سوڑ دی تے یار کو اکل دی کھا لے جنہوں مُنڈا ہو گیا انہوں بابے نہ دیتا ہے سیب نہ دیتا ہے نہ ہویا تے تُو اپنا نقصہ ناپ کی تے میں ایک بابے کو بیٹھا تکل بندہ آگیا اے جی اے پتر واس تے توید کر دے انہوں کو توید شوید واوہ شاہ پر پان کے دے چھڑے آ اوہ چلے گا اور قریب قریب دا واقعہ کر دے دن دا اوہ دنی ایک بی بی نو اس پید نے اس بابے نے اس بزرگ نے اپنے کلویں توید دیتا ویسے ہی کہ تیری پہلی تی یہ چال آنڈی ہے نہیں میں نوہ لوڑ نہیں میں نوہ ضرورت نہیں رابطت اور نہیں نہیں لے جا پھر بھی کام آئے گا انہیں جا کے نہ اس ساری توید سچا واقعہ سیف دے تھلے آلے خانج راکھ چھڑے وقت گزریا تے جنہوں دیتے سینا توید آن ڈیمانڈ جنہا وقتیں سی استعمال کیتے سی انہوں ہو گئی تی تے جنہوں توفتان دیتے سی انہوں ہو گیا پتر اوہ وقفے وقفے نہ آئے اوہ آن کے آنڈا ہے بی بی اہجی توید بھی استعمال کیتے نے تے پھر بھی راب نے تی دیتی ہے آن دے کتے نہ کتے کمی رہ گئی ہوئے گی ورنہ منڈا ہی ہونا سے کتے نہ کتے کمی رہ گئی اوہ آن دیئے میں صبح شام دپیر رات سانو کم ہی یہ لگا رہا انہیں کہا نہیں پھر بھی مسئلہ کو رہ گیا اوہ دو جی آگئی ویسے ہی ملن تعلق سی ہونا تھا انہیں آکے مٹھائی دا دبا دیتا آن دیئے صاحب بابا جی وہ تے میں استعمال ہی کوئی نہیں کیتے وہ تے سیوہ پہنے انہیں آن دے چانتی باری نے بیچی دے نا آن دے آن دے نا میں کاری نے لے کر گئی انہیں کہنا آن دے پاکستان جی سی نا سیگرل پہنچ دے رہی اے یاد مٹھائی گئی ہے اکل دا بھٹے مو بھج گئے تو کون دا بیڑا گرک ہو گئے تیہاں تبیتانا پتر تبیتانا کارو بار تبیتانا اور رابضہ واسطہ دے کے آن رابل توجہ کرو اللہ توجہ کرو اپنی اولاد نواز کو سکھاؤ کیوں میرے پترہ جدوں میں کچھ دینا ہے کنے دینا ہے اور اچھی بولو اللہ نے دینا ہے جدوں کوئی روکنا ہے جو کچھ روکنا ہے کنے روکنا ہے کوئی کسے دے لے گے جب میخ مار سکتا نہیں مار سکتا اور اگلی بات میرے پیغمبر نے فرمائی روفیت اللہ کلام وحفت الصحف فرمایا پترہ یاد رکھی کلمہ چکلیاں گیاں نے تے صحیفے خوشکو گیاں نے کی مطلب ہے تقدیر دا معاملہ لکھن تو بعد کلم کی تے ہوئے دعا کی تے ہوئے برکا کی تے ہوئے تے صحیفے خوشکو گیاں نے لا تبدیل لکالیمات اللہ اللہ دے لکھ لے کلمہ پترہ کدی چینج نہیں ہوں رب نے فیصلے تبدیل نہیں ہوں پھر میرے پیغمبر نے فرمایا تعرف تعرف اللہ فر رکھائی یا عرف قفی شدہ او میرے پتر او میرے پتر قال یاد رکھی مشکل تیم ہے تو رابنو یاد رکھی مشکل تیم ہے سوکھے تیم ہے خوشی بے خوشی ہے چھے اکساری بندہ پول جاندہ ہے خوشی ہے چھے جو ترا دماغ پھرنے تیم ہوئے نا وہ تو رابنو تمو یاد رکھی تیمی مشکل جرابتی انو یاد رکھے فرمایا او پتر چیز تیم تک پہنچنی ہے نا انو کوئی روک نہیں ہو ساکتا تیری نہیں پہنچنی ہو انو کوئی پچھا نہیں ہو ساکتا او پتر ایوی قال پلے بندلا کہ مدد راب دیئے ہوں دیئے تے سبب دینا آلا ہوں دیئے قال پیان راب مدد نہیں ہو کرتا سبب نہ مدد ہوں دیئے تے فرمایا وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَلْكَرَمْ اے پتر ہر مشکل تو بعد اللہ نے آسانی دے رستے کھول لے مشکل وے کے کبرا نا نہیں وَأَنَّمَعَلْغُسْرِ يُسْرَ ہر مشکل تو بعد آسانی دا راستہ ہے میرے پیغمبر نے اپنی بچے آن دی اولاد دی اپنے چھوٹے آن دی تربیت سنداز نہ کیتی یویرے ہو اے خطبہ اپنے دل دماغ اچھ نقش کر لو اپنی ہوئی اولاد یا آن والی اولاد واسطے انہوں سیو کر لو اور سمجھایا کرو اپنی اولاد نوں پیار دینا قحبت دینا اگر اے تربیت اولاد دی توں کریں گا گرانٹی اے وے کل قیامت نوں اللہ اے سے اولاد دی وجہ تو جنہت دا داکھ نہ عطا فرمائے